ہلو ایوری وان گوڈ مورننگ کیسے آپ سبی لو آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو گائز ابھی آج میں بہت جلدی اٹھ چکی ہوں اور ابھی پورا پورا گھر میں مطلب اندھیرہ اندھیرہ ہوا ہے تو آج مطلب آج سترہ تاریک ہے اور سترہ تاریک کو بھی کرما پوجا ہے ہمارے ہاں تو بس سوسی کی شفائی کر رہی ہوں اور صبح صبح جلدی اٹھ کر پورے گھر کی ڈیسٹنگ میں لگی ہوئی ہیں ابھی سبی لوگ شور ہیں تو ابھی لائٹ بھی زیادہ میں چلا ہی نہیں ہوں جہاں جہاں مجھے کام کرنا ہے بس وہی پہ لائٹ جلا کر کام کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ جب تک سبی لوگ اٹھے تب تک میرا جو ہے ڈیسٹنگ کا کام ہو جائے کیونکہ آج پوجا ہو جا بھی کرنا ہے تو فیلال مجھے تو پوجا نہیں کرنا ہے پتی دیو کو ہی کرنا ہے پر گھر کے صاف صفائی کرنے کے بعد ہی ہوگی تو یہاں پہ آج جو ہے پیش کرما بابا کا پوجا ہوتا ہے تو بہت گھروں میں تو دھوم تھام سے منایا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے پوجا پارٹ اچھے سے کرتے ہیں پتی دیو پر ان کی طبیت نہیں ٹھیک ہے نا تو اس پار تھوڑا سا بس ایسی نارمل گھر میں پوجا کرنے والے ہیں اور آج کا دن جو ہے تھوڑا سا صفائی بھی شروع ہو گئی ہے اور کل ہمارے ہاں جوتیا کا بھی برد ریکھنا ہے ہم لوگوں کو تو آج ہی میں سارا کام کر رہی ہوں کیونکہ کل تو پانی پینا نہیں ہے تو پورے دن جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو اسی لئے آج میں پورے گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہوں اور یہاں پہ کچھ علمیرہ اگرہ بھی اس کو بھی شاف کر دیتی ہوں جی دن اگر ہمیں کوئی بھی پوجا پارٹ یا کوئی بھی اگر پروگرام ہوتا ہے تو صبح جلدی اٹھ کر ہی میں سارا کام کو نپٹاتی ہوں کیونکہ دن میں تو اٹھنے کے بعد مطلب سارا کام نہیں ہو پاتا ہے پوجا پارٹ میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے موسیقی موسیقی تو ایسے بھی میں پتی دیو جب آ جاتے ہیں تو میں بہت جلدی اٹھتی ہوں کیونکہ ان کے اٹھنے سے ہی پہلے میں پورا دیشٹنگ کا کام ختم کرتی ہوں اور جب اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کے لئے ناستہ وغیرہ تیار کرنا رہتا ہے اس لئے بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے جب وہ رہتے ہیں تو بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ جھاڑو لگ چکا ہے اب میں یہاں پہ پوچھا لگانے جا رہی ہوں اور یہ سارا کام کرتے کرتے مطلب شبا مطلب اجیلا بھی ہو گیا ہے باہر اجیلا ہو گیا ہے چھے بس گئے ہوں گے اور یہاں کا موسم جو ہے نا بہت خراب ہو رکھا ہے کبھی بھی باریس ہو سکتی ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ کب باریس ہو جائے کب دھوپ ہو جائے تو اب ہی میں یہاں پہ پورا جو ہے جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد نہ اچانک باریس تو سٹارٹ ہو گیا اور انہاں دھلکے آئی اور کپڑے جیسے پیدا ہے ویسے باریس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں لگاتار جو ہے مانسون جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ اوپی میں اب آیا ہوا ہے لگاتار باریس بہت زیادہ ہی باریس ہو رہی ہیں اور یہاں پہ باریس کی وجہ سے پورا دن جو ایسا لگ رہا کہ پورا دن جو اندیرہ اندیرہ رہتا رات سا لگتا ہے بلکل بادل جو ہوتے ہیں بلکل گھنے گھنے جو ہوتے ہیں مسترہ کا باریس تو ہو رہا ہے بہت ہی تیج باریس ہونے لگتی ہے کبھی کبھی تو تو ابھی فائنلی جو ہے یہاں پہ پوچھا گرہ لگا لیا ہے ویسے برسات میں تو بہت گندہ لگتا ہے مجھے تو دیلی جھاڑو پوچھا تو کرنا ہی پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ بھی پرسات کھا لیجئے پوچھا ہو چکی ہے ہماری گھر میں اور یہاں پہ پتی دیو پوچھا کر چکے ہیں ویسے بشکرما بابا کا پوچھا جنس لوگ ہی کرتے ہیں یہ جنس کے لیے ہی ہے جنس لوگ اپنا پوچھا پارٹ کرتے ہیں تو پتی دیو کر چکے ہیں اور یہاں پہ میں ناہ دل کے بس پرسات کھا رہی ہوں تو آج جو ہے آج کھرنا بھی ہے تو آج ناہ دل کا کھاپی کے برت رکھنا ہے تو اس کے لیے اور آج ہے سٹر ڈے اور یہ بلوگ جائے گا کل جائے گا سنڈے کو سام تک میں پوچھ کر دوں گی اور ادھر جو ہے میرا ریچارز ختم ہو چکا تھا اس کے لیے سے میں بلوگ نہیں ڈال رہی تھی ریچارز ختم ہو چکا تھا باریس اتنا ہو رہی تھی باریس بندی نہیں ہو رہا تھا اور یہ جان نہیں پا رہتے تو سنڈے تک ریچارز ہوگا تو سنڈے تک جو ہے مارا بلوگ جائے گا اور ابھی بہت موسم خراب ہو رکھا ہے اچانک جو ہے باریس ہونے لگی آپ لوگ دی سکتے ہیں میں پورا ڈیسٹنگ کا کام ختم کر کے گئی ویسے اچانک پورا باریس ہونے لگا پورا جو ہے مانسون خراب ہو چکا ہے کپڑی سب سے زیادہ دکھت ہوتی ہے کپڑی سکھانے میں بہت زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ ہو گیا ابھی ہو چکا ہے اور اب ہم بنائیں گے مطلب ہم لینچ کی تیاری کریں گے تو گائز کل ہم لوگوں کو برہت رہنا ہے تو آج ہمارے یہاں کھرنا ہے جوتیا کا تو نہاک برہت رہنا ہے بہت سکتیا کی سبچی ڈال چاول جو بھی ہے آج وہی بنے گا اور وہی کھا کے برہت رکھیں گے ہم لوگ جوتیا بچوں کی لمبی واہ کے لئے ہم لوگ برہت رکھتے ہیں تو ماہ برہت رکھتی ہے اپنے بچوں کے لئے تو وہی آج ہے کھرنا تو آج بس سوسی کی تیاری کرنے جا رہی ہوں اور وہ چاہے گا کل صوبہ کی ٹائم صوبہ سرگی جو ہوتا ہے اس کو دو بجے کھانا ہے سرپتیا کا سبجی سبکیاں سبکیاں الگ الگ طرح کا پوجا ہوتا ہے مطلب جو لوگ پوجا کرتے ہیں تو ہمارے سرپتیا کی سبجی کھائے جاتے ہیں اور وہی کھا کر برت رکھا جاتا ہے تو کل ہمیں برت رہنا ہے پرسو جو ہے پارن ہوگا بینا پانی کے رہنا ہے چوبیس گھنٹے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے تو آج ہے مطلب نہا دھول کر بس برت شٹارٹ کرنا ہے کل کے لئے تو وہی آج سبجیا کی سبجی بنے گی اور دیکھتے ہیں کیا کیا بنتا ہے جو بھی بنتا ہے کھانا تو نکالا جائے گا تو آج کا موسم بھی بہت زیادہ بیکار ہوا ہے دو تین دن سے بارس ہو رہی ہے اور بلکل بارس یہاں بند نہیں ہو رہی ہے ایسا لگ جائے سامن اب یہاں پہ بارس مانسون جو ہے یوپی میں اب لوٹ کر آیا ہے لگاتار بارس لگاتار بارس لگاتار بارس دم من جو ہے اوپ چکے ہیں بارس سے کپڑے بھی سوک نہیں رہے ہیں تو ابھی ہم چل دیں کچن میں تھوڑا سا کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں پانیر کی شبجی بنا رہی ہوں پوری روٹی جو بھی کھانا بنتا ہے آج جو ہے باہر نکالا جائے گا کھانا جیسے دادی دادا جی کے لیے پاپا کے لیے سب کے لیے کھانا جو تھالی ہوتا ہے باہر نکلے گا تو بس وہی پورا کھانا جو بن کر وہ باہر رکھ دیا جاتا ہے تو وہی یہاں پہ میں جو ہے سبجی تو بن کے یہ باقی سارے کھانے بن گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے سرپتیا کی سبجی بنائی ہے بلکل جو بینہ نمک کی بنتی ہے جو وہ صبح جو ہے چلہور و کھوے کو دیا جائے گا تو یہاں پہ ساتھ روٹیا میں بنا رہی ہوں جو چلہور کھوے کے ہمارے یہاں دیا جاتا ہے صبح کے ٹائم اور یہ جو سبجی جو بنی ہوئی ہے سرپتیا کی بینہ نمک کی اس کو کھا کر ہم لو اور اس کے بعد برتی سٹارٹ کرتے ہیں جوتیا کا تو ہمارے یہاں پوجا کو شسطرش ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ لو دے سکتے ہیں میں نے ساتھ روٹیا بنا دی ہے اور یہ رکھ دیا صبح کے ٹائم دو بجے اٹھیں گے تو ہی کھا کر اور پانی پی کر پھر داتی سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نکال رہے ہیں پوریاں بس آس کا بلوگ بس یہی تک بہت چھوٹا سا بلوگ تھا اور نیشٹ بلوگ میں جو بھی ہوگا سیئر کروں گی تو اگر آپ لوگوں کو یہ بلوگ اگر اچھا لوگ تو پیس چینل کو مطبع ویڈیو کو لائک کر دونا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سسکرائب اور نیشٹ بلوگ میں سیئر کرنے والی ہوں اور کیا کیا ہوگا تو یہاں پہ تھالی نکل چکی ہے پاپا مطب کے لیے سب کے لیے باہر جو رکھی جائے گی تو چلو ملتے ہیں بلوگ میں ملتے ہیں